لیکن ایک بات اب بتاتا ہوں اگر ماں کی تربیت ہو جائے نہ ماں کی تربیت کیا شاندار تربیت تھی ماں حضرت محبوب الائی فرماتے ہیں میرے والد کا وصال ہو گیا تو ہمارے گھر میں فاقے ہوتے تھے فاقے فاقہ کشی ہوتی تھی ہمارے گھر میں میری ماں مجھے کبھی نہیں کہتی تھی کہ ہم فاقہ کریں گے بلکہ میری ماں مجھ سے کہتی تھی بیٹا محمد احمد آج ہم اللہ کے مہمان ہیں انداز دیکھیں فاقہ کشی سکھانے کا انداز دیکھیں بیٹے آج ہم اللہ کے مہمان ہیں جب ماں کہتی تھی کہ آج ہم اللہ کے مہمان ہیں میں سمجھ جاتا تھا کہ آج ہمیں فاقہ کرنا ہے اب کھانا نہیں ملے گا لیکن ماں کے اس جملے میں اتنی چاشنی تھی جب کئی دن تک کہ کھانا ملتا تھا تو پھر میں ماں سے پوچھتا تھا امی ہم اللہ کے مہمان کب بنیں گے یہ ماہوں کا کردار تھا کل کی بیوی جب شوہر گھر سے باہر نکلتا تھا تو کہتی تھی کہ خالی ہاتھ آ جانا بچوں کو بیلا پسلا کے سلا دوں گی مگر حرام لے کر مت آنا کل کی بیوی شوہر کو یہ کہتی اور آج کی بیوی کہتی ہے چوری کر ڈھاکا ڈال کچھ بھی کر ہمارے پاس لاکے تھے ہمارے شوق مورے ہونے چاہیے ہر شادی میں نیا لباس سب پین کر آئیں گے میں پین کر نہیں جاؤں گی لوگ کیا کہیں گے زیورات سب کے پاس ہوگی میرے پاس نہیں ہوگی لوگ کیا کہیں گے سب کے پاس قیمتی جوتی آگی میرے پاس نہیں ہوگی لوگ کیا کہیں گے سب کے پاس قیمتی پرس اور موبائل ہوگی میرے پاس نہیں ہوگی لوگ کیا کہیں گے میں کہتا ہوں میری بہن حرام کے ذریعے سے سنگھار کر کے جانے والی تو شادی کی محفل میں اپنے آپ کو سجا سوار کر جا رہی ہے قبر کی پہلی رات تو یاد کر لے جس طرح تو حرام سے بند سمر کر جانا چاہتی ہے جب تجھے پہلی رات کے لیے تیری قبر میں داکل کیا جائے گا تو چاہے تو بادشاہ کی بیوی ہو چاہے کروڑ پتی کی بیوی ہو چاہے تو غریب کی بیوی ہو اچھی طرح یاد رکھ تیرے بدن پہ کوئی زیور نہیں ہو تیرے بدن پہ کوئی لباس نہیں ہوگا تیری ناک میں بھی کوئی سونے کا تار نہیں ہوگا کیا عورتیں اس چیز کو بھول گئی ہیں کہ جن عورتوں کو کبھی دودھ اور چندن سے نہلایا جاتا تھا میں نے تاریخ میں ان عورتوں کا ذکر بھی پڑھائے بادشاہوں کی شہزادیوں کو بادشاہوں کی بیٹنیوں کو بادشاہوں کی بیویوں کو دودھ اور چندن مل کے نہلایا جاتا تھا ان کے لئے روزانہ نئے ہاؤز بنتے تھے ایسی بھی رانیاں اور ملکائیں گزری ہیں ہر دن نیا ہاؤز ہوتا تھا لیکن جب وہ مر گئی آج ان کی قبروں پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا بھی نہیں ان کی قبروں پر کتے لوٹ رہے ہیں جا کے دیکھ لو اور اگر برا نہ مانے تو یہ بات حق کے طور پر کہہ دوں تاکہ لوگوں کو عبرت ہو ان کے گمبد تو بنے ہیں لیکن ان کے گمبدوں کے اندر ان کی قبروں پر سور کے بچے لوٹ رہے ہیں جا کے دیکھ لو دلی میں جا کے دیکھ لو جا کے دیکھ لو اگرہ میں جا کے دیکھ لو دکن میں جنہیں دودھ اور چندن سے نہلایا جاتا تھا جن کے بالوں بال موتی پر ہوئے جاتے تھے جن کے سنہاری شاندار تھے آج ان کی قبروں پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ان کی قبریں ٹوٹ پھونٹ چکی ہیں ان کے گمبد ٹوٹ پھونٹ چکے ہیں خنرات میں تبدیل ہو چکے ہیں کتری اور سور کے بچے ان کی قبروں پر پھر رہے ہیں لیکن واللہ ایک ایسی خاتون بھی ہے جس کے کھار میں مہینے مہینے بار چھونا نہیں چلا جس نے ایک جوپنٹے پر سترہ سترہ پیمن لگا کر پوری سندگی گزار دی لیکن تقوی پریز کاری خشیت ربانی اللہ کی عبادت میں ایسا وقت گزارا کہ ایک ایک سندے میں پوری رات گزار دیا کرتی تھی آج بھی اس کا نام زندہ ہے جمعہ کا خطیب جب تک سیدہ فاطمہ کا نام اپنے خطبے میں نہیں لیتا اس وقت تک فمبر سے نیچے نہیں اتلتا کردار فاطمہ بتا رہا ہے حرام میں زندگی گزارو گے تو تمہارا نام مٹے گا قبر مٹے گی تمہاری خبروں پر کتے اور سوروں کا پیرا ہوگا اور اگر تم نے اللہ کو رازی کر لیا تو تمہارے ذکر کے نام پر محفلے سجا کرے گی تمہارے تسکروں کی محفلے سجا کرے گی آج رابعہ بسری کا نام آتا ہے تو لوگوں کی نگائیں عدد سے جھگ جاتی ہیں وجہ کیا ہے وجہ کیا ہے انہوں نے اللہ کے لئے زندگی گزاری لیکن آج عورتیں ہروائن کو بنا رہے ہیں ایڈیل فلمی ادا کھارا کو بڑی معذرت کے ساتھ یہ حالات بھی آ چکے ہیں اب تو یہاں نہیں ہوگا ایسا اللہ کرے کبھی نہ ہو اب تو یہ بھی سننے میں آ رہا ہے شادی شدہ عورتیں بھی نام احرم مردوں کے ساتھ اب ہاتھ ملانے کو تیارے سیریل دیکھ دیکھ کر ہاں یہ ہمارے نگاہوں کے سامنے یہ منظر مغربی دنیا میں بہت پہلے آ چکا ہے اور اب یہ پیماری ہندوستان میں بھی آ رہی ہے ایک فکر ہے مرد جیسے سب سے مل سکتا ہے ویسے عورتیں بھی سب سے مل سکتی ہے بدکاری بھی کر سکتی ہے کوئی کسی بھی پابندی نہیں ہے اور اب تو یہ بھی ظلم ہو رہا ہے کہ اگر دو رازی ہو کر کہ بدکاری کریں تو ان پہ کوئی قانونی کاروائی نہیں کی جا سکتی ہے یہ سب گندگی پھیلا رہے ہیں جانتے ہیں نا جب تک ماں پاکیزہ رہے گی نسل کبھی خراب نہیں ہو سکتی ماں بگاڑ رہے ہیں ماں کسی نے بہت خوبصورت بات کہی تھی آج بھی ہو سکتا ہے عیسیٰ سا بیٹا پیدا ماں کی گود ہی ملتی نہیں مریم کی طرح لیکن میں اس شیر سے پورا اتفاق نہیں کرتا بلکہ میں اس کو بدل کر یوں پڑتا ہوں آج بھی ہو سکتا ہے عیسیٰ کا پرتو پیدا آج بھی ہو سکتا ہے عیسیٰ کا پرتو پیدا ماں کی گود ہی ملتی نہیں مریم کی طرح اگر ماں کی گود آج بھی مریم کی طرح ہو جائے تو آج بھی کردار عیسیٰ لے کر کے بچہ پیدا گود بگاڑ رہے ہیں گود اپنی نستوں پہ رحم کر لو بچا لو اپنی نستوں کو اس لیکن نیک ماں باپ ملے تھے تو اولاد کو انہوں نے واسطے دے دے کر ڈانٹ ڈپٹ کر سمجھا منا کر گناہوں سے روکا لیکن اب ماں کی گود بگڑ جائے جب ماں بگڑی ہوئی ہوگی تو بچے کو سوارے کا کون ہو